انہیں بسر خبر ملی کہ آئیے کام بڑا آسان ہو گیا ہے خلیفہ قتل ہو گیا ہے قتل ڈالتے ہیں علی کے سر علی کی دشمنی بھی پوری ہو جائے گی وہ تو ہوئی ہوئی حکومت پر قبضہ ہمارا ہو جائے گا یہ ایک پورا گروہ لے کے ایک لشکر لے کے بسرہ سے روانہ ہو گئی خبر مدینہ پہنچ گئی مولا نے ایک مخصوص صحابہ کا لشکر ساتھ لیا علی نے رستے میں جا کے کہا انہیں مدینہ داخل ہونے سے پہنے روکے رستے میں ایک میدان میں جا کے دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا ہو گیا کیونکہ وہ جو آئی تھی وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اونٹ کو عربی میں جمل کہا جاتا ہے جس میدان میں جا کے وہ اونٹ رکاو سے کہتے ہیں میدان جمل جس کی وجہ سے یہ جنگ مشہور ہے جنگیں اب وہاں پہ آکے اونٹ کھڑا ہوئی اونٹ جب کھڑا ہوا تو اس سے پہلے رستے میں ایک لائن میں بھول گیا میں اب ایک لمحے کے لئے واپس آتا ہوں ایک جگہ پہ گزرتے ہوئے اس اونٹ پہ کتے بھونکے تھے اس بیبی نے تلہا اور زبیر سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے انہوں نے کہا مقام حواب ہے اس نے لرز کے کہا آدھی رات کو مجھے محمد نے جگہ کے کہا تھا جسے مقام حواب کے کتے بھونکے وہ حق پہ نہیں میری بیویوں میں سے ایک بیوی جسے حواب کے کتے بھونکے وہ حق کے خلاف تھے چالیس بندوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جواہی دی کہ یہ جگہ حواب نہیں یہ اسلام کی پہلی جھوٹی گواہیاں تھے جنہوں نے حواب پہ جھوٹی گواہیاں دے دی یہی گواہیاں فتق میں استعمال ہوئی تھے اب آکے کھڑے ہو گئے میدان سج گیا علی ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو کیونکہ ان کی سادش تھی کہ علی کے ہاتھوں قتل عام ہو تاکہ ہم علی کی دشمنی میں مزید اضافہ کر سکیں علی چاہتے تھے کہ مزید قتل عام نہ ہو مولا علی نے بس بلکل ختم کرنے لگاؤں چاند چہرے نیند میں آگئے ہیں تو ہم بلکل ختم کرنے لگاؤں بات بات مکمل کرنے لگاؤں سرکار مولا نے بسم اللہ سرکار بادشاہ حسین عزت دے مولا نے جناب حسن کو بھیجا حسن جا کے سمجھا کے آن جناب حسن آئے اس وقت یہ بی بی خیمے میں تھے حسن نے آکے کہا میرے بابا علی نے مجھے بھیجا ہے بابا جنگ نہیں کرنا چاہتے بابا چاہتے ہیں کہ آپ واپس مدینے خیر و خریت سے آفیت سے چلے جائیں یہ گروہ آپ کو اکسا رہا ہے انہوں نے کہا نہیں میں ہر صورت میں جنگ کروں مولا حسن واپس ہے مولا نے آکے کہا مولا بابا میں نے کہا لیکن وہ ماننے کے لئے تیار نہیں مولا سوچ رہے تھے کہ کہیں جنگ رکے جنگ رکے مولا نے آخری حربہ استعمال کیا مولا فرمایا محمد بن ابی بکر تم جاؤں جب محمد بن ابی بکر کہے تو کتابیں کہتے ہیں کہ ان کے خیمے کے باہر دو سپاہی کھڑے دے پہرہ دینے کے لئے جب محمد اندر داخل ہوئے تو انہوں نے نیزوں کے ساتھ محمد کو رکھا کہا جا رہے اس کا میری بہن ہے میں ملنا چاہتا ہوں انہوں نے منع کیا ہے کہ محمد بھی آئے تو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے محمد بن ابی بکر نے درواز سے کہا میں بھائی ہو کے ملنے آیا ہوں اور آپ نے سپاہیوں کے ذریعے مجھے روز سریعہ ہے انہوں نے اندر بیٹھے ہوئے کہا تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے اگر تو میرا بھائی ہوتا تو میرے لشکر پہ ہوتا تو علی کے لشکر پہ نہ ہوتا جملے محمد بن ابی بکر کے نہ ہوں میں اپنی گردر کا لہود ہو محمد بن ابی بکر کا کس بھائی ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہے تیرے جیسے ہزار بہنے ہوں میں علی کی نوکری سے قربان کروں میں علی کی نوکری نہیں چھوچا میرے سامنے حدیث پیغمبر ہے مجھوٹی صاحبہ میں واردو علی کی نوکری سے اسے کہا پھر محمد واپس جا محمد بن ابی بکر واپس آگئے صبح کے وقت اونٹ کو میدان کے بلکل وسط میں لاکھے کھڑا کر دیئے گی طریقے کہتی ہے اونٹ بھی آم اونٹ ہو جیسا نہیں تھا اس کا چہرہ حیبتناک تھا نکیلے دانت تھے لمبا قد تھا اونٹوں میں بھی وحشتناک اونٹ تھا جس میں لاکھے اماری رکھی گئی اماری میں انہیں بٹھایا گیا ارد گرد حسار گھوڑوں کا باندھا گیا جب مولا علی نے فرمایا سپائیوں سے یہ حملہ کیا جائے حملہ کرنے کے لئے جب علی کے نوکر آگے گئے اور صف باندھ کے کھڑے ہوئے کہ کوئی مقابلے پر آنا چاہے تو آئے کتابیں کہتی ہے کہ دوسری طرف سے اب کیا سازش ہوئی وہ سازش ہوئی نہیں آئے ایک ایک سپائی ادھر سے آتا اونٹ کی مہار چونتا اور علی کے نوکروں کی تلوار کے نیچے جا کے اپنی گردن کرتا گردنیں کٹنی شروع ہو گئی ہیں لوگ رضا کرانا طور پر اپنے آپ کو موت کی گھاڑ اتھارا شکر ہیں سپائیوں نے کہا یہ علی لڑے کسے ہم لڑنے کے لئے تیار ہوتے ہیں وہ سامنے آکے گردنے کر دیتے ہیں اونٹوں کی کوئی مہار چونتا ہے کوئی اونٹ کے پاؤں چونتا ہے علی نے کھڑے ہو کے فرمایا مجھے اندیشہ ہے جیسے سامری کے بچڑے کی پوجہ ہوئی تھی اس اونٹ کی پوجہ نہ ہونی شروع ہو جائے تو مولا بھر اس کا حل کیا ہے مولا نے فرمائے اس کا حل ہے سپائی واپس ہو تین انداز نیچے اتھارا واپس ہو سارے سارے علی کے پیچھے واپس آئے مالک مالک اس ترخیمے سے لکھ رہے حکم باد سا مالک گھوڑے کی زین پہ آ تلوار نکال مالک گھوڑے کی زین پہ بیٹھے مولا حکم فرما اونٹ کی ٹانگ کٹ کیا اب علی کے نوکر پیچھے بیٹھے علی کے بیٹھے جو ہیں وہ ٹیلے پہ ہیں اور علی دیکھ رہے ہیں مالک اس ترخیم گھوڑے کی زین پہ حکم علی تلوار نیام شنکالی پوری شدت سے مالک دوڑ کے گئے گھوڑے کی زین چھوڑی گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے مالک نے وار کیا اونٹ کی گردن کٹی مالک گھوڑے کی پچھ میں سوار ہوئے گھوڑا آگے نکل گیا پیچھے ملکے مالک نے دیکھا تین اونٹیں ٹانگوں پہ اونٹ کھڑا ایک ٹانگ کٹ چکی ہے لیکن اونٹ کھڑا مالک پھر واپس آگے سے گھوم کے پھر واپس آئے پوری شدت کے ساتھ دوسرا وار کیا دوسری ٹانگ کٹ گئے دو ٹانگیں اونٹ کٹ گئے مالک پھر ٹیلے کے اوپر سے گھوم کے آئے پھر تلوار کو نیام میں دوراتے ہوئے پھر آکے پوری شدت سے وار تیسری ٹانگ کٹ گئی ایک ٹانگ پہ اونٹ کھڑا جب ایک ٹانگ پہ کڑا اونٹ دیکھا تو ادھر والے لشکر میں شور مچ گیا حق ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ہے اللہ کی غیبی قوت یہ ہے اللہ کی غیبی طاقت یہ دیکھو علی نے اونٹ کی ٹانگیں بھی کٹوا دی لیکن اللہ اس اونٹ کو گرنے نہیں دے رہا علی کے نوکروں میں سنسناتی ہو گئے یا علی یہ کیا ہوا علی فوراں علی نے اپنی اب آپ پھینکی علی ای لے پہ آئے مالک جی مولا مالک ٹانگ کٹ مولا کٹ رہا اونٹ گرنی رہا فرمایا لا حولہ والا پڑ کے کٹ اونٹ نہیں شیطان کھڑا مالک لا حولہ والا پڑ کے اونٹ کی اگلی ٹانگ کر کتابیں کہتی ہے مالک اس نے اپنے گھوڑے کو دھڑایا مالک نے دونوں گھڑنے زمین پر کہ لا حولہ والا پڑ کے مالک نے اونٹ کی ٹانگ کٹنا تھا اونٹ زمین پر گرنے لگا اماری زمین پر آنے لگی لوگوں کے دل دھڑکنے بند ہو گئے یہ علی نے کیا کیا ہے ابھی نبی کی سوجہ کی توہین ہونے لگی ہے ابھی اماری اونٹ کی پوشت سے زمین پر آئی نہیں تھی یہ علی کی پوشت کے پیچھے سے ایک بجلی کی تیزی سی چوان پوری طاقت کے ساتھ گھوڑا دھڑا کے بھاگا اس نے اماری زمین پر آنے سے پہلے خودج کے اندر ہاتھ ڈالا انہیں اٹھا کے گھوڑے کے پوشت سے بٹھایا اس نے پیچھے سے آواز ہگے گا ہائے کیا کیا علی نے نبی کی سوجہ کو غیر کا ہاتھ لگ گیا اسے نکاب ہٹا گا چپ تیرا بھائی محمد بھی نبی بکارو مغیر نہیں تیرا بھائی محمد بادشاہ حسین عزت دے جس نے پنتالیس منٹ میرا ساتھ دیا اگلی صدر بھی اسی بندے کے لئے بادشاہ حسین عزت دے شہزاد دے شہزاد دے کونہ عزت دے تیرا بھائی محمد بن افرس اب جس جملے کے لئے دی پوری محنت کی جملہ نہیں پڑنے لگا میں دلیلوں کے سر کاٹنے لگا ایک لمحے کے لئے کوٹ شہاں اپنی سماتے مجھے ادھار دے دے اگلے لمحے میں یوں اپنے آپ کو عرش پہ حلکہ محسوس کرو گے یا جب محمد کی آواز آئی دوبارہ آکے خیمے میں بٹھایا گیا علی خود اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے خیمے کے باہر آئے علی نے فرمایا میں نے پہلے حسن کو بھیجا پھر میں نے محمد بن ابی مکر کو بھیجا میں نے بار بار کوشش کی کہ آپ واپس جلی جائے لیکن آپ نے اپنے نسبت کا خیال نہیں کیا مجھے رسول کی نسبت بڑی عزیزی انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا کاش علی تمہیں نسبت کو سمجھ آتا میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سنو کیا اتنا کہنا تھا علی نے خیمے کے باہر سے آواز دیکھے گا دوبارہ یہ فقر علی کے سامنے نہ کرنا رسول کی زوجہ بھی ہے نہیں بھی ہے نہیں اتنا زولہ کہنا دونے کا کس طورہ نسبت سے محروم کر سکتا ہے علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاز غارج کر میں ہوں نفس پیغمبر میں ہوں نفس اللہ ایک ہی وقت میں علی کے پاس دو نفس تھے اللہ کا نفس بھی تھا محمد کا نفس بھی تھا اور جو نکاح پڑھواتے ہیں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے جب سیغن نکاح پڑھا جاتا ہے تو نفسی کا لفظ آتا ہے نکاح جسم کا نہیں نفس کا اور نفس محمد کا نام علی ہے نفس محمد تھا نہیں نفس محمد ہے آج بھی کوئی اختیار محمد کو پردے میں بیٹھ کے استعمال کر رہا ہے بس یہ ایسا ہوا کیا رونما ہونا تھا یہ علی کی دشمنی اور پھیل گئی پھر سفین آگئی سفین میں پھر علی کے دشمن علی کے سامنے نیر طریقے سے سامنے آگئے جمل اور سفین کی لڑائی کا بدلہ لینے کی خاطر شام سے زہر مدین کوفے بجوائی گئی کوفے میں ایک کتامہ نامی عورت کو تیار کیا گیا یمن سے ایک بندے کو کریدا گیا جس کا نام عبد الرحمن تھا اسے کوفے بھیجا گیا یہ قتل علی سے ایک مہینہ پہلے کوفے پہنچ گیا یہ کوفے میں داخل ہوا یہ پہلی بار مفجد میں علی کے پیچھے نماز پڑھنے آیا مولا نے اس کی طرف دیکھے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ یہ کوفے میں تھا یا بیمار ہو گیا طریقہ تھی ہے اس کی دوا اور پانی لے کے خود علی اس کے گھر گئے اس کا کوفے میں کوئی تھا نہیں علی نے اسے اپنے ہاتھوں سے دوا پلائی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اس ملاؤن نے کہا میں نے دنیا میں تجھ جیسا شریف امام نے کوئی کھا اتنا جملہ کہنا تھا یا علی کی داڑی آنسوں سے بھر گئی اس نے کہا یا علی آپ روئے کیوں ہیں علی نے فرمایا ایک طرف میری امامت کی تریفے کرتا ہے میری بیٹیوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے اس کے گھر بیٹھ کے علی نے فرمایا تو میرا قاتل ہے اس نے کہا یا علی میں آپ کے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا علی نے فرمایا میں جانتا ہوں تو میرا قاتل ہے تو کس کے گھر میں رکا ہوا ہے تو انہیں اپنی تلوار کہاں سے خرید کے کس زہر میں بجھائی ہوئی ہے اگر تو کہے تو میں اب ہی تجھے بتاؤں کہ اس وقت وہ تیری تلوار کس کے گھر زہر میں بجھی ہوئی ہے جو تُو نے وہاں سے دس دن کے بعد اٹھانی میں اس تلوار کو تُو نے سنبھالنا ہے اور انیس کی صبح تُو نے میرے سر پہ ضرب لگانی ہے